6 بیوٹیفل حدیث نیرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنتی ہے جو رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے بھی میری اس حدیث کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا قیامت کے دن اس کے لئے میرے شفائے واجب ہوگی برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے خصے سے بچو کیونکہ وہی پاگلپن سے شروع ہوتا ہے اور پچتاوے پہ ختم ہوتا ہے تنہائی میں اپنی سوچ پر اور محفل میں اپنی زبان پر قابو رکھو اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں کیا کرو کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گی یقین اور دعا نظر نہیں آتے مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں انسان اگر ساٹھ سال جیتا ہے تو اکتیس کروڑ ترپن لاکھ چھ ہزار منٹ جیتا ہے اور ان میں سے اللہ صرف نماز کے لیے پانچ لاکھ سنتالیس ہزار پانچ سو منٹ یعنی کہ ساٹھ سال میں سے صرف ایک سال ایک مہینہ مانگتا ہے اور ہم دے بھی نہیں سکتے تاجب کی بات ہے نماز کو مس نہ کرو جب بھی اپنوں کے ہاتھ بیٹھو جب بھی اپنوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں جب بھی اپنے کام پر جاؤ تو الحمدللہ کہو کیونکہ بہت سے لوگ پیروزکار ہیں الحمدللہ کہو جب تم تندرست ہو کیونکہ بیمار کسی بھی قیمت پر صحت خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں الحمدللہ کہو کہ تم زندہ ہو کیونکہ مرے ہوئے لوگوں سے پوچھو زندگی کی قیمت دوستوں کی خوشی کے لئے تو بہت سے میسج کیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ کی شکر کے یہ میسج کتنے لوگ فورڈ کرتے ہیں اسلام is a school, دین is a class, دنیا is a campus, we are the student, قرآن is syllabus, نمزان is test, نماز is practical, محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a teacher, اللہ is examiner and قیامت is the date of result so try to get the first position in this result please do not stop forward to all muslim اللہ کی قدرت کو دیکھو پانی آسمان کی طرف اٹھے تو بھاپ آسمان سے نیچے گرے تو بارش جم کی گرے تو اولے گر کر جمیں تو برف پھول کی پتی پہ گرے تو شبنم پتی سے نکلے تو ارک جمع ہو جائے تو جیل بہنے لگے تو ندی آنکھوں سے نکلے تو آنسو جسم سے نکلے تو پسینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں سے نکلے تو آب زمزم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلے تو آب قوسر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہ جانے جسے اسی رب جانتا ہے راس کو راس نہ سمجھو وہ سب جانتا ہے اگر مانگنا ہے تو اس رب سے مانگو کیونکہ زبان پہ آنے سے پہلے وہ دعا کی وجہ جانتا ہے سبحان اللہ ایک دلچپس حقیقت جب نیکی کی جائے تو رائٹ فرشتہ لکھتا ہے اور جب برائی کی جائے تو لیٹ فرشتہ لکھتا ہے کیا آپ ایسا عمال معلوم ہیں جس کے کرنے سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے وہ عمال درود شریف کا کسشت سے پڑھنا رائٹ فرشتہ دس میں کیا لکھتا ہے الٹے ہاتھ کا فرشتہ دس گناہ مٹاتا ہے اور اللہ دس درجات بلند کرتا ہے سبحان اللہ آپ اس میسج کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنائیں اور دوستوں تک پہنچائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پہلے سینڈ کر دو کیونکہ جب تک کوئی یہ میسج پڑھتا رہے گا جنت میں آپ کا نام کا پیر لگتا رہے گا پلیز ڈو ناٹ سٹاک رگارڈز زینب آبین تینکیو جزاک اللہ